جب آپ software development کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک overall environment چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر database بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو اسے interpreter کہہ لیں آپ اس کو compiler کہہ لیں پھر آپ کو ایک editor چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے یہ console چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے program اپنا software لکھتے ہیں اس کی different steps ہیں different چیزیں ہیں وہ ایک جو general آپ کا data science میں جو ایک development environment ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے اور یا ہونا چاہیے میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی جو different requirements ہوتی ہیں آپ کا data کس stage میں آپ کو ملا ہے آپ کی output requirements کیا ہے business problem کیا ہے تو accordingly اس کے اندر کچھ نہ کچھ change ہو سکتی ہے لیکن یہ جو میں آپ سے share کرنا this is very basic جو کہ آپ سمجھیں کہ ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کو ہم discuss کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا component ہے جو کہ ہمارے پاس data science کی جو ایک environment ہے اس کے اندر ہونی چاہیے یہ جو ide ہے basically this is called integrated development environment جیسے میں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ آپ کے اندر اس کے اندر آپ کے پاس quality assurance آپ کے پاس editor ہونا چاہیے جہاں پہ آپ نے اپنا code لکھنا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے پھر آپ نے اس کو save کرنا تو یہ basically integrated development environment میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر جو deployment ہے deployment کا مطلب ہے کہ وہ جگہ دیکھی developer نے تو اپنی development کر لی ide کے اندر ہے کہ اس نے اپنی development deployment وہ ہے جہاں پہ آپ نے اپنا result رکھ دی ہیں اور وہ کسی business user نے یا کسی ایسے بندے نے جو کہ developer پر یا data scientist نہیں ہے اس نے use کرنے ہے تو وہ پھر deployed جو model ہوگا وہاں سے وہ بندہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے گا یہ it can be just جو ہم نے دیکھے آہ کچھ tools وغیرہ کا ذکر کیا تھا یا کچھ step ہم نے discuss کیا تھا یا کچھ اور آپ پڑھیں گے data visualization کے tools وغیرہ تو اس میں پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گے کہ deployed model کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کسی user کو نہ code نظر آئے گا کچھ نہیں نظر آئے گا اس کو simply اپنے جو dashboards ہیں graph reports ہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں and it can vary from you know person to person یا جو بھی اس کا roles اور responsibility ہے پھر اس کے اندر جو stator math یہ بھی ہم نے discuss کیا کہ جی stator math کے model ہونے چاہیے یہ یہ یہاں پہ اس sense میں بھی ضروری ہے کہ جب ہم python کی libraries کی بات کرتے ہیں اس کے اندر بے شمار libraries ہیں جو کے built-in models ہیں اسی طرح جو databases ہیں آپ کے جیسے oracle ہے microsoft sql server ہے ان کے اندر statistical function جب built-in آتے ہیں اس لئے آپ کے لئے ضروری کہ آپ کے اثر database وہ ہو جس کے اندر یہ functions یا features available ہوں یا آپ کے پاس libraries وہ ہوں python کی یا کوئی بھی اور جو بھی libraries آپ کے پاس available ہوں تو آپ ان کو use کر سکیں یہ ہو گیا آپ کا پھر آپ کا data visualization visualization میں ہم نے دیکھا ہے کہ visualization is basically جو کے end product ہے آپ کی جہاں پہ آپ وہ graph یا chart یا report یا dashboard دیکھتے تو یہ یہ بھی اس کا حصہ ہونے چاہیے کہ پوری جو ہم بات کریں ایک پورا data science کا جو environment ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو different roles ہیں different لوگوں کے یا جنہیں stakeholder بھی ہم کہہ سکتے ہیں data science کے تو developer ہیں یا data scientist ہیں data engineer ہیں business analyst ہیں data analyst ہیں یہ وہ technical کر لوگ ہیں جو کہ back end پہ کام کرتے ہیں right یہ ان میں سے hardly میں بھی data scientist ہو سکتا ہے یا business analyst ہو سکتا ہے جس کی business کے ساتھ کچھ interaction ہو اور زیادہ تر جو کام ہے وہ back end کا تو وہ اب جب آپ نے اپنی output دینی ہے business problem آپ کو بتائی business انہیں جی کہ میرے یہ problem ہے مجھے یہ چاہیے یہ میرے پاس data ہے اب اس data کو جب آپ نے present کرنا بزنس کو واپس تو it has to be in a presentable format اور اس کو اس کے لیے سب سے simple اور best way ہے کہ اس کو ہم graphs کی charts کی شکل میں جو ہے نا وہ ان کو present کریں اپنے business کو audience کو تاکہ انہیں سمجھنے میں سمجھنے میں آسانی رہے ورنہ اگر آپ کا data وہی لاکھوں records کا data تو اس کو تو سمجھنا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اور یہی value addition ہے basically data scientist کی یا data engineer کی وہ جو data ہے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں you know records کا یا customers کا you know کسی کا بھی اور اس کو یا e-commerce پہ یا آپ کے social media پہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کا data اگر کسی نے اس کو summarized form میں دیکھنا ہے تو وہ value addition ہے اصل یا وہ role ہے data scientist کا data engineer کا کہ business والے اس information کو easily understand کریں تو اس لیے جو یہ بڑا important ہے آپ کے لیے کہ data visualization کے بھی آپ کے پاس proper tools آپ کے پورے set میں یا پوری environment میں available ہونے چاہیے اس کے بعد پھر اس کا analysis ہے کہ اس کے اوپر آپ نے analysis کون سا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے you know یہ بھی ہم نے جو statistical model دیکھے جی descriptive statistics ہے یا explorately data analysis ہے آپ کا اور اس طرح آپ کے پاس جو different اور inferential statistics ہے you know bar charts ہے پائی charts ہے بیشمار چیزیں ہیں سارے آپ کی ان کو use کرتے ہیں just with one you know view یا ایک نظر میں آپ کو یا دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہاں جی اس data کا یہ مطلب ہے کوئی آپ کا چیز بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے کوئی اس کے اندر کوئی outliers ہیں تو using different graphs آپ ان کو use کر سکتے ہیں اور پھر جو اور ایک اور جو چیز ہے جس context میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں چیزوں کو یا یہ جو particular modules in this couple of sessions جو ہم discuss کرے ہیں وہ basically programming language ہے اور programming language کے اندر definitely آج ہم جو بات کریں that is python language تو یہ کچھ چیزیں ان سب کو ملا کے اور یہ جو ساری چیزیں آپ کی ایک computer پہ بھی ہو سکتی ہیں ایک server پہ ہو سکتی ہیں you know different computers پہ ہو سکتی ہیں cloud پہ ہو سکتی ہیں آپ کے اپنے office میں ہو سکتی ہیں آپ کے home computer پہ ہو سکتی ہیں it will all depend یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ شاید یہ لفظ آپ بار بار سنیں گے it depends اور یہ بھی depend کرے گا کہ آپ کی جو data science environment ہے وہ کیسی ہے کہ آپ کس context میں کام کر رہے ہیں کہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کا data کون سا ہے آپ کے پاس business problem کیا ہے آپ کا audience کون ہے you know all this will matter for you to define or create جو آپ کی data science environment ہوگی یہ basically وہی details جو میں نے بتائی ہیں ساری یہ points سارے اس پہ available ہیں تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس step پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اچھا اب جو data science کا جو environment ہے اس کے اندر آپ کو جب جیسے ہم نے بات کی کہ یہ آپ کا programming language python آپ کو چاہیے terminal یہ windows کا windows کے اندر بھی ایک آپ کا جو ہوتا ہے terminal اس کے اندر بھی جو windows کے اندر اس کی facility available ہے command line prompt اس کو کہتے ہیں سی ای ایم ڈی بھی کہتے ہیں آپ اس کو use کر سکتا ہے اس کے علاوہ third party بھی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اور پھر یہ operating system پہ بھی depend کرتا ہے اگر آپ نے windows use کرنا ہے آپ نے linux use کرنا ہے آپ آپ کوئی موبائل پہ application بنا رہے ہیں انڈرویڈ کی بنا رہے ہیں آئی او ایس کی بنا رہے ہیں تو accordingly یہ چیزیں آپ کی change ہوں گے اس میں پھر code editor ہے یہ بھی آپ نے جیسے میں نے بتا تھا کہ code کو پھر آپ کو edit کرنا پڑتا ہے اس کے اندر errors آ جاتے ہیں کچھ اس طرح کے معاملہ پھر آپ کو ایک code editor بھی چاہیے virtual environment جو ہے آپ کی یہ basically cloud environment کو آپ کہہ سکتے ہیں you do not have a fix physical environment بلکہ یہ آپ کی virtual environment ہے آپ کے پاس اور اسی طرح پھر یہ ایک اور چیز جب آپ اس میں بار بار دیکھیں گے یہ کچھ نام جب آپ python میں programming کریں گے نا تو یہ pandas جپیٹر نوٹ بک سائی پائی نم پائی کے بے شمار ایسے نام آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ اس کا ایک طرح سے part and parcel ہے python کی development کا اور پھر یہ ساری چیزیں مل کے آپ کی ایک development environment بنیں گی اور اسی کو پھر use کرتے ہوئے آپ اپنا جو programming کریں گے and you will create your visualization جز کہ آپ نے شروع data لیا اس کے اوپر analysis کیا اور اس کو present کیا to the audience for the analysis اور for their rather decision making آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے source data لیا اس کو data science کے through process کیا اور جو audience ہے ان کو دے دیا تاکہ وہ informed decision making کر سکیں